آئیے کچھ خبروں کا اب وستار سے دیکھتے ہیں تو جبلپور سے سمسکار دھانی سے خبر آپ کو بتانے ہیں جہاں پر دھان خریدی فرضی وارے میں اب کاروائی ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر دوسری بڑی کاروائی انشامتی گئی ہے ڈی ایم او روحیت سنگھ بکھیل کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ویئر ہاؤس سنچالکوں پر بھی ایف آئی آر درج کی جائے گی ایخاد یا پورتی نیاندرک کملیش ٹانڈے کر اس ماملے میں پہلے ہی سسپینڈ کیے جا چکے ہیں ہزاروں کوئنٹل دھان کا فرضی روپ سے بھندارن کیا گیا تھا اور یہ ماملہ جب جانچ ہوئی تو اس ماملے میں خبر جب سامنے آئے کہ فرضی بھندارن ہوا ہے اس کی پشتی ہو گئی جانچ میں جانچ کے بعد کاروائی کی بات سامنے آئی تھی اور کاروائی اب ہو رہی ہے لگاتار ایکشن لیا جا رہا ہے دھان خریدی فرضی والے میں ایکشن لیا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ دوسری بڑی کاروائی انجام دی گئی ہے بتا دیں کہ اس ماملے میں خادی آپورتی نیاندرک کملیش ٹانڈے کر کو پہلے ہی سسپینڈ کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ ویئر ہاؤس سنچالکوں پر بھی ایف آئی آر درج کی جائے گی اور دوسری بڑی یہ کاروائی ہے کیونکہ ڈی اے مو روحید سنگھ بکھیل کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو یہ دوسری بڑی کاروائی اس کے ساتھ ہی ویئر ہاؤس سنچالکوں پر بھی ایف آئی آر درج ہوگی یہ بات بھی سامنے آگئی ہے اس کے پہلے آپ کو بتا دیں کہ خادی آپورتی نیاندرک کملیش ٹانڈے کر ان کو پہلے ہی سسپینڈ یعنی کی ان کا نیلمبن پہلے ہی کیا جا چکا ہے یہ پورا معاملہ جو ہے ہزاروں کوئنٹرل دھان کے فرضی بھنڈارن سے جڑا ہوا ہے جس کی جانچ کی گئی بھوپال سے آئی ٹیم کے دورہ جانچ کی گئی اور اس فرضی وارے کی بات کی پشٹی ہو گئی تھی دھان خریدی فرضی وارے میں چوبیس گھنٹے کے اندر یہ دوسرا ایکشن سامنے آیا ہے چھتیزگڑ کے مہا سمند سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کسانوں نے پردرشن کیا ہے کسانوں نے یہاں پر درسل نیشنل ہائیوے تیرفن کو جام کر دیا جھلپ کے پاس کسانوں نے یہ چکا جام کیا ہے بینک سے درسل پیسے نہیں مل رہے تھے جس کی وجہ سے یہ کسان ناراض تھے اور ناراض کسانوں نے یہاں پر چکا جام کر دیا زلہ سہکاری بینک میں انہیں پیسے نہیں مل پارے تھے اور اسی کی ناراضگی یہاں پر کسانوں نے چکا جام کرتے ہوئے اپنی جتائی ہے مہا سب ان سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں جوہاں پر کسانوں نے پردرشن کیا ہے جیپور میں لڑکی کی ہاتھیا کا دل دہلا دینے والا ایک معاملہ سامنے آیا ہے آروپ ہے کہ جھگڑے کے بعد اپنی ساتھی لڑکی پر ایک یوک نے کار چڑھا دی جس سے اس کی موت ہو گئی بتایا گیا کہ اس لڑکی سے کسی بات کو لے کر بحث ہوئی تھی جس کے بعد آروپی نے لڑکی پر کار چڑھا دی وہیں پولیس نے آروپی منگیش اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے مرڈر کے بعد آروپی اپنی کار سے فرار ہوا تھا لیکن پولیس نے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اسے گرفتار کر لیا آروپ ہے کہ بحث کے بعد منگیش نے لڑکی پر اپنی کار چڑھا دی جس کی وجہ سے لڑکی کی موت ہو گئی لڑکی مدھی پردیش کی رہنے والی تھی اور جائپور میں ایونٹ منگیشمنٹ کا کام کیا کرتی تھی پھر سے تصویریں زرہ دیکھئے کہ کیسے جائپور میں مرڈر ہوا ہے مدھی پردیش کی رہنے والی لڑکی تھی اور آروپی ہریانہ کا رہنے والا ہے مدھی پردیش کی رہنے والا ہے اندروں سرکاری اسپتالوں میں نزبندی شیویر لگائے جا رہے ہیں لیکن نزبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کے ساتھ لاپروہی کی حدیں پار ہو رہی ہیں ایسا ہی نظارہ بیتول کی ملتائی تحصیل کے سامودہ ایک سوازتو کیندر سے سامنے آیا جہاں پر نزبندی آپریشن کا شیویر لگایا گیا اور آپریشن جب نزبندی کا ہوا مہیلاؤں کا تو مہیلاؤں کو ایک کھلے گلیارے میں پرش پر ہی نیچے ہی لیٹا دیا گیا حالانکہ ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے چٹائی اور اس کے اوپر پر گدے بچھائے گئے اس معاملے میں سی اے مچوں سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سامنے پرکریہ ہوتی ہے اس میں لاپروہی جیسا کچھ ہے نہیں نزبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے انہیں یہ اسی طریقے سے زمین پر لیٹانا پڑتا ہے کیونکہ انہیں نستیز سیاہ کا انجیکشن لگتا ہے اور نشے میں کہیں وہ بیڈ سے گر نہ جائیں اسی لیے یہ ویوستہ بنائی گئی ہے اور بلاسپور سے خبر کی بات کرتے ہیں جہاں پر بلاسپور میں پانی کی پائپ لائن پھوٹ گئی اور سوڑک دھس گئی تھی دراصل اس کی وجہ سے پانی کی پائپ لائن یہاں پر پھوٹ گئی اور اس کا نظارہ پھر بات میں دیکھی کیا ہو گیا کچھ دیر پہلے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر ہزاروں لیٹر پانی برباد ہو گیا سوڑک دھسنے کی وجہ سے پائپ لائن پھوٹ گئی اور ہزاروں لیٹر پانی برباد ہو گیا گھٹیا نربان کی پول یہاں پر ایک بار پھر سے کھل گئی پانی کی پائپ لائن پھوٹ گئی تو سڑک کا نربان ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے سڑک دھس گئی اور سڑک دھسنے کی وجہ سے نیچے سے جو پائپ لائن گزر رہی ہے وہ پھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ وہاں پر جمع ہو گیا لاکھوں لیٹر پانی بے گیا اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا ہے اس بار بھی یہ خبروں کا سلسلہ لگاتار چاہیے موسیقی